ہیلو دوستو میں بلال آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹڈی بیت بلال سر میں اور اس ویڈیو میں آج ہم کلاس الیوند کے راجنیتی دیگیان کے موسٹ ایمپورٹن کوششن انسن کرنے والے ہیں اور یہ پارٹ ٹو ہے اور دوستو یہ جو پرسند اتر ہیں یہ آگامی پرکشا کے لئے کافی ہی مہتوپون ہیں جن بدھارتی دوارہ ابھی تک سٹڈی کو شروع نہیں کیا گیا ہے ان کے لئے تو رام بار کا کام کرے گا کیونکہ ان میں ان پرسندوں کو ہی سامل کیا گیا ہے جو جس پیٹن سے آگامی پرکشا پرسند پوچھے جانے والے ہیں اور جو پرسند پوچھے جائیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں دور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا گیا چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنوں کو دبانا نہ بھولیں ویڈیو لائک کیجئے اور سیئر کر دیں دوستو تاکہ یہ لاب انہی سبیب کو بھی پرابت ہوتا رہے تو چلیے آج کے پہلا پرسند ان میں سے کون سا کاری چنہ آئیوگ نہیں کرتا ہے تو ان میں سے کون سا کاری چنہ آئیوگ نہیں کرتا ہے تو یہ پنچایت کی چنہوں کا پریوکشن چنہ آئیوگ دورہ نہیں سمپن کیا جاتا ہے پنچایت کی چنہوں کا پریوکشن دوستو راج چنہ آئیوگ کرتا ہے باقی تینوں کارے چنانو دورہ سمپن کیے جاتے ہیں سرواتھ پرانالی کیا ہے سرواتھیق ووٹ سے جیت اور اس چنانو پرانالی میں وہی امیدوار وجائی گھوشت کیا جاتا ہے جو اس چنانو چھتر میں ان امیدواروں سے ادھک مت پراب کرتا ہے استھائی کار پالی کا کیا ہے دوستو استھائی کار پالی کا نوکر سائی سے سمبندید ہوتی ہے ہم اسے نوکرسائی مانتے ہیں یعنی استہائی کا ارپالکہ میں راج لوگ سوائیوگ اور کیندری لوگ سوائیوگ کے سبھی کرمچاری سامل ہوتے ہیں جو ساتھا چلانے میں سرکار کی مدد کرتے ہیں اور ان کا وقتن کبھی بھی نہیں ہوتا ہے سمان اپاتک پرتنیتی تو پرنالی کیا ہے تو سمان اپاتک پرتنیتی تو پرنالی کیا ہے سمان اپاتک پرتنیتی تو پرنالی کے اندر اگر دوستو نروہ چند چھتروں میں سبھی دلوں کے امدواروں کو سمان اپات میں سیٹے پردان کر دیا تی ہیں یعنی سمان اپات میں سیٹے پردان کر دیا تی ہیں اور جس بھی رادنیدل کو جتنے پرتیست مت پرابط ہوتا ہے اسی مت کے ادھار پر اتنے ہی سیٹے اسے پردان کر دیا تی ہیں اور سمان اپاتک پرتیست جو پرنالی ہے وہ کہاں اپنائی گئی دوستو اسرائیل میں اپنائی گئی کہاں پر اسرائیل میں اگلا پرسند ڈیس کی ویوستہ بھارت کے لیے ابھی ساپ رہی ہے اس سے اس نے دیس کی اپنون اچھتی کی ہے جہاں دوستو ڈیس کی ویوستہ بھارت کے لیے ابھی ساپ رہی ہے اس نے دیس کی اپنون اچھتی کی ہے تو اس میں کیا گا دوستو اس میں آئے گا پرتک نرواشک منڈل جی ہاں پرتک نرواشک منڈل نے جو پرتک نرواشک منڈل کی ویوستہ اس نے دیس کی ویوستہ پوری طرح سے خراب کیا ہے اور اس نے یہ دیش کے لئے لیے کیا رہا ہے اپنوں نے چھتی کی کی ہے اور پرتک نرواچک منڈل نے پوری طریقے سے ہمارے لوگ تندری اور یہاں کہیں کہ لوگ تندر کو یعنی پرگرٹی کو بھی دھومیل کیا ہے پرتک نرواچک منڈل کیا ہوتا ہے یہاں دوستو بہت یہی ایمپورٹن کوشن ہے کہ پرتک نرواچک منڈل کیا ہوتا ہے تو پرتک نرواچک منڈل کے تحت دوستو یہاں پرتک نرواچک منڈل کے تحت کیا کیا جاتا ہے کہ کسی بھی نرواچک منڈل کو کسی ویسے سمودائی کے لئے آرکھت کر دیا جاتا ہے اور اسی نرواچک منڈل میں اسی سمودائی دوارہ مت پردان کیا جاتا ہے اور اس کی شروعات کب کی گئے تھی انیس سو نو میں انگریجو دوارہ اور اس میں یعنی فوڈ ڈھارو ساسن کروی نیتک شروعات اسی کے مادم سے کہ یہ کہتے ہیں جیسے ہم پرتک نرواچک منڈل کے نام سے جانتے ہیں سودھ کر کے دوبارہ لکھئے بھارت میں راج سباک چناؤں میں سمانفاتک پرتنیت کی پرانالی کہ اندرگت سوچی پرانالی کو اپنائے گئے تو psic کیا لکھا دوستو یہاں پرuir تو بھارت میں راج سباک چناؤں میں سمانفاتک پرتنیت پرانالی کے اندرگت سوچی پرانالی کے جگہ پر کیا ہے گے adjustو اکل سنکرمڑیے مت پرانالی یہاں کیا ہے گے prophecies اکل سنکرمڑیے مت پرانالی ویسیس بہومت کیا ہوتا ہے یہاں بتائائے دوستو ویسیس بہومت کیا ہوتا ہے بہت ہی امپورٹن کوششن ہے کہ ویسیس بہومت کیا ہوتا ہے چلیے ویسیس بہومت کا مطلب ہوتا ہے دوستو اس کا پریوک کہاں کہا جائے جائے تھا پہلے دیکھتے ہیں راجپتی پر مہابیوک کے سمیں یعنی ویسیس بہومت کہا جائے گا راجپتی کے مہابیوک کے سمیں اور یہ ہوتا ہے کیا دوستو اس میں سنسد میں اپستید سنسد میں اپستید سدسوں کے دو تیہائی بہومت یہاں سنسد میں پسید سدسوں کے دو تیہائی بہومت کیا ہو سکتا ہوتی ہے اس کے علاوہ راجوں کے جو ویدان سباؤں کے سدس ہوتے ہیں ان کے بھی سادار اور بہومت کو ملا کر اسے کیا کہا جاتا ہے ویشیز بہومت کہا جاتا ہے اور ویشیز بہومت کب کب اور کہاں کہا جاتا ہے تو راشپتی پر مہابیوں کے سمیں مکھ چنو آیوکت کو ہٹانے کے لیے سرو چنیالے کے نیادیس کوٹانے کے لیے اور سنویدان میں سنسدھن کرنے کے لیے ویشیز بہومت کیا ہو سکتا ہوتی ہے اگلا پرسن بھارت میں پہلا آم چناؤں کب ہوا تو بھارت میں پہلا آم چناؤں کب ہوتا دوستو تو بھارت میں پہلا آم چناؤں ہوتا ہے انیس سو باون میں کب ہوتا ہے انیس سو باون میں بھارت میں پہلا آم چناؤں ہوتا ہے لوگ تندر کا بنیادی تتو کیا ہے تو لوگ تندر کا بنیادی تتو کی بات کریں دوستو تو لوگ تندر کا بنیادی تتو ہے چناؤ پرنالی کیا ہے دوستو چناؤ ارثہ سرکار کی وے پرنالی جس میں لوگ مددان دوارہ اپنے ساس کو چونتے ہیں تو کیا ہے مددان پرنالی یا چناؤ پرنالی لوگ تندر کی بنیادی تتو ہے نرواجن منڈل کا کیا ارث ہے جی ہاں نرواجچن منڈل کا ارت کیا ہے اگر ہم نرواجچن منڈل کے ارت کی بات کریں دوستو تو نرواجچن منڈل کا ارت ایک ایسا سمو ہے جس میں یعنی جس کا نرمار یا کیا کر سکتے ہیں جس کا نرمار کسی وشید پد کے چناؤں کے لیے کیا جاتا ہے اب جیسے راشپتی کے چناؤں کے لیے نرواجچن منڈل چناؤں جاتا ہے اور راشپتی کے چناؤں میں کون کون سے نرواجچن منڈل سامنے ہوتے ہیں دوستو وہ ہوتے ہیں دوستو سنسد کے دونوں سدنوں کی نرواشت سدسے اور دلی اور پونڈیچوری کی ادان سباگ نرواشت ہے یہ ہوتا ہے نرواشتر منڈل کا ارد پریسیمن آیوک کو گھٹن کون کرتا ہے تو پریسیمن آیوک کو گھٹن کرتا ہے راستر پتی کون کرتا ہے دوستو راستر پتی پریسیمن آیوک کا گھٹن کرتا ہے اکل سنکرمڑی مت پرنالی کیا ہے جی ہاں اکل سنکرمڑی مت پرنالی کیا ہے تو ایکلت سنکرمد یا مد پرانالی کے اگر ہم بات کریں تو اس میں دوستو کیا کہا تا ہے اس میں انیک پرتنیدیوں والے نرواتچن چھتر بنتے ہیں انیک پرتنیدیوں والے نرواتچن چھتر بنتے ہیں جن سے چاہے جتنے بھی پرتنیدی چونیں جا سکتے ہیں اور مد داتا کیول ایک ووٹ دیتا ہے اور مد پرند پر بودم دواروں کو نام لکھے ہوتے ہیں اسے کےاسات مد داتا پہلی دوسری تیسری آدھی پسند کو لے کر سکتا ہے اور چناؤں پرنام نکاللے کے ودیم کیا ہوتا ہے اس میں ڈالے کے کل امتوں کی سنگھیا اور چنے جانوالے پرتنیجیوں کے سنگھیا تو بھارت میں اکل سنگھا بڑھ امت پرانالی کا جو پریوج کیا جاتا ہے دوستو راست روہ کے چنواندику nrwacan میں اس کا پریوج کیا جاتا ہے تو بھارت کے چناؤ آیوٹ کون تھے تو بھارت کے پرتن چناؤ آیوٹ تھے ورطمان میں کون ہے دوستو تو ورطمان میں بھارت کے چناؤ آیوکت ہیں وہ ہیں سنیل آروڑا کی جو کون ہے سنیل آروڑا ورطمان میں بھارت کے چناؤ آیوکت ہیں بھارت اس کے علاوہ انوپاتک پرتنیتی تو پرانالی کے پرورتک کون ہے تو انوپاتک پرتنیتی تو پرانالی کے پرورتک ہیں ٹامس ہے یا ٹومس ہیئر الف سنکھیا کون ہوتے جی ہاں بہت ہی most important question ہے پوچھا جا سکتا ہے الف سنگیہ کیوں ہوتے ہیں دوستو تو الف سنگیہ کیا ہوتا ہے یہ ایسے لوگوں کو سموہ ہے جہاں ایسے لوگوں کو سموہ ہے جو ونس جہاں ونس بھاسا ونس بھاسا و دھرم ونس بھاسا دھرم وشواسوں کے بندروں سے بدے ہوں اور جو اس سمبند میں رادنیتی سمودائے کے نوازیوں کے بہنوں سے اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھتے ہوں جیسے بھارت میں عیسائی پارسی مسلم یہ سب کیا ہیں الف سنگیہ کھیں یعنی جن سنگیہ میں کم ہو جہاں دھرم کے نام پر جن سنگیہ کھو یا بھاسا کے نام پر کم ہو چناؤ آچار سہنتہ کیا ہوتی ہے چناؤ آچار سہنتہ دوستو چناؤ آیو دورہ لاغو کیا آتا ہے یہ کب لاغو کیا آتا ہے اور کیا ہے تو چناؤ کی تیتی کی گھوشنہ یعنی جن دن چناؤ آیو دورہ چناؤ تیتی کی گھوشنہ کر دیاتی ہے اسی دن سے چناؤ آچار سہنتہ لاغو ہو جاتی ہے مارلو چناؤ آیو دورہ بیس فروری کو چناؤ کی تیتی کی گھوشنہ کر دیا گیا ہے تو بیس فروری سے کسی بھی پرتنیدی دورہ اور کسی بھی نیتہ دورہ ایسا کوئی بھاسن کا پریوگ نہیں کیا جائے گا جس سے اسے ووٹ لینے میں آسانی ہو یا اسے ووٹ میں مدد ملے بھارتی چناؤ آیو کے کار بتائیے تو بھارتی چناؤ آیو کے کار دوستو بہت سارے ہیں تو پرمک کار اگر ہم بات کریں تو بھارتی چناؤ کے پہلے کیا ہے مدداتا سوچی تیار کرنا ٹھیک ہے مدداتا کو چناؤ میں بھاگ لینا انہیں چناؤ چنی پردان کرنا اور چناؤ کی تھی گھوشت کرنا نامانکن پتر کو آوید گھوشت کرنا چناؤ کرانا چناؤ چھتروں کو ندھات کرنا راجنے دیئے لوگوں مانت ہے دینا چناؤ کے کارے ہیں مدداتا سوچی کیا ہوتی ہے جی ہاں مدداتا سوچی کیا ہوتی ہے تو مدداتا سوچی دوستو اگر ہم بات کریں تو مدداتا سوچی کا مطلب ہوتا ہے جس سوچی میں مدداتا کو نام ہوتا ہے اور انہی سوچے ادار مدداتا اپنے وٹ پریوک کرتے ہیں اسے کیا گیا آتا ہے مدداتا سوچی کے نام سے جانا جاتا ہے پرسا نمبر wrapping ساروب وعومیک ویعص کا مت اسے ہی کہا جاتا ہے ساروب وعومیک ویعص کا مت ادکار اگلاء پر سن دوستو راشپتی کے چناؤں کس پرانالی دوارہ ہوتا ہے تو راشپتی کے چناؤں دوستو اکل سنکرمڑی مت پرانالی دوارہ ہوتا ہے سنسدی کارپالکہ کا جاز ہوتا ہے ایسی کارپالکہ جو سنسد کے بہومت کے سمرتن برنیبر ہو اسے سنسدی کارپالکہ کہا جاتا ہے سنسد ویڈیو کو پوس کر کے آپ جو میں بول رہا ہے اس کو لکھ لینا تاکہ آپ کو اور آسانی ہو اور ویڈیو لائک ضرور کر دیں سیئر کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب بھی کر دیں چینل کو اب تک نہیں کیا گیا تھا پردھار منتری کی نکتی کرنے میں راشپتی کس پرکار نلنے کرتا ہے تو پردھار منتری کی نکتی کرنے میں راشپتی دوستو اسی بیکتی کو پردھار منتری نکت کرتا ہے جو سنسط میں یعنی جیسے لوگ سوا میں سب سے زیادہ جس دل کو لوگ سوا میں سب سے زیادہ مت ملے ہوتے ہیں اسی دل کی نیتا کو راشپتی پردھان منتری نیوکت کرتا ہے کارپالکہ میں سرکار کے کون کون سی انگ سامل ہوتے ہیں کارپالکہ میں سرکار کے راشپتی پردھان منتری اور پورا پرسنانسنی دھاچہ سامل ہوتا ہے اتر دائتوں کے آدھار پر کارپالکہ کے پرکار بتائیے جوستو آپ بتائیے کہ اتر دائتوں کے آدھار پر کارپالکہ کتنے پرکارکی ہوتی ہے امپورٹنٹ کوششن ہے تو اسے آپ امپورٹنٹ لکھ لیجئے یہ چھے نمبر میں پوچھا جا سکتا ہے اور ایک نمبر میں پوچھا جا سکتا ہے اور چار نمبر بھی پوچھا جانے کی سمبھاؤنہ ہے کہ اتر دائتوں کے آدھار پر کارپالکہ کتنے پرکار کی ہوتی ہے تو اتر دائتوں کے آدھار پر کارپالکہ ابھی ورطمان میں دوستوں تین پرکار کی ہے پہلا سنسدی ساسن پران لی دوسرا ادھار چی ساسن پران لی تیسرا ارد ادھار چاتمک ساسن پران لی یعنی سنسدی ساسن پران لی بھارت ارد ادھار چاتمک ساسن پران لی سری لنکا اور ادھار چی ساسن پران لی کہ اگر ہم بات کر رہے تو امریکہ بھارت میں کس پرکار کی کارپالکہ ہے تو بھارت میں سنسدی ساسن پرکار کی کارپالکہ ہے امریکہ میں کس پرکار کی ہے تو تو امریکہ میں ادھکشی ساسن پرکار کی کارپاہ لکھا ہے بھارت کے راشپتی کو کس ادھار پر ہٹایا جا سکتا ہے تو بھارت کے راشپتی کو مہابیوگ کے ادھار پر ہٹایا جا سکتا ہے بھارت کے راشپتی کو اگلا پرسند دیکھیں دوستو راشپتی کی چنہ میں کون کون بھاگ لیتے ہیں تو راشپتی کی چنہ میں بھاگ کون لیتے ہیں دوستو اس میں ایک نرواجر منڈل ہوتا ہے جس میں سنسات کے دونوں صدروں کے سدس یعنی راجصبہ اور راجصبہ کے نرواجر سدس سے بھاگ لیتے ہیں مانونی سدس سے بھاگ نہیں لیتے ہیں اور دلی اور پنڈی چیری ویدھان سباؤں کے نرواجر سدس سے راشپتی کی چنہ میں بھاگ لیتے ہیں یاد رکھنا وہاستوک کارپائلکہ کیا ہے تو وہاستوک کارپائلکہ دوستو بھارت میں پردھان منطری کارپائلکہ تب بنتا ہے جب سنسد وارہ راشپتی جب اس ویدئے پر سینچنیچر کر دیتا ہے اسی سمائے وہ ویدھیاک کانون بن جاتا یعنی ایکٹ بن جاتا ہے ویٹو سکتی کیا ہے تو دوستو ویٹو سکتی راشپتی کے پاس ہوتی ہے اور راشپتی اس ووٹیوں سکتی کے پرے کر کر سنسطہ دوار اپارت کسی بھی بلکو اپنے پاس روک سکتا ہے تو اسے تین پرکار کی ویٹو سکتی پرابت راشپتی اس میں جے بھی ویٹو ہے کارکاری ویٹو اور ایک اور ویٹو پرابت ہے سکتی تین پرکار کی سکتی یعنی ویڈیو سکتی پرابط ہے نوکرسائی کیا ہے یہ کسل وقتیوں کا ایک ویبا سائک ورگ ہے جو کرمبن سنگٹیت ہوتے ہیں اور نشپ شروع سے راج کی سیوہ کرتے ہیں تو یہ ہے نوکرسائی ودائکا کیا ہے تو دوستو ودائکا کام ہوتا ہے نیموں کا نرمان کرنا بھارت میں ودائکا کے کل کتنے صدر ہیں تو بھارت میں ودائی کا کل دو صدن ہے یعنی ایک لوگ صباح جسے ہم نیچلا صدن کہتے ہیں یعنی جنتا صدن ایک دوسرا ہے راج صباح جسے اوپری صدن یعنی راج صدن کے نام سے جانا جاتا ہے تو اسی طرح اگر ہم بات کریں راج صباح کی کل صدن سنکھیں کتنی ہیں تو راج صباح کی کل صدن سنکھیں دوستو دو سو پچاس ہے اگر ہم ورطمان کی بات کریں تو ابھی دو سو اڑتی صدن ہے اور اس میں سے دو سو پچاس میں سے بارہ صدن سی جو ہے دوستو اگر ہم بات کریں تو راج صباح میں منونیت کی آتا ہے لوگ صباح کی کل صدن سنکھیں کتنی ہیں تو لوگ صباح کی کل صدن سنکھیں ورطمان میں ابھی پانسو تیرالیس ہے ویسے پانسو پچاس اور پانسو پچاس اور باون ہو سکتی ہے اور اس پانسو تیرالیس میں سے دو صدن لوگ صباح میں راج صباح میں منونیت کی آتا ہے کتنے دو صدن سے کون آنگل بھارٹی اور راشپتی لوگ سوا میں دو صدیتوں کو منونیت کر دیتا ہے دوئی صدیت مک ویدھائی کا کے دو گوڑ بتائیے تو دوئی صدیت مک ویدھائی کا کے دو گوڑ کیا ہیں پہلا گوڑ یہ ہے کہ دوئی صدیت مک ویدھائی کا دوستو ستہ پکش کو کیا کرتی ہے یعنی اگر ایک صدیت دوارہ کوئی بل بینا کسی جلد باجی سے پاس کر دیا ہے تو دوئی صدیت مک ویدھائی کا نگرانی کرتا ہے اور دوئی صدیت کا ایک اور مہتپورکوڑ ہے دوستو کہ یہ ناگری کو قادکارو گرچہ کرتی ہے ویدھائی کا کے پرمک کارکیاں ہیں کارنون کا نرمار کرنا بجر پر نیترن کارپالکا پر نیترن کرنا نرواجن سنوباندھی کار کرنا اور سویدھان سنسو دن کرنا ویدھائی کا کے پرمک کاریوں میں سے مانا جاتا ہے سنسد کا نرواجن سنوباندھی کارکیا ہے سنسد کا نرواشن سمبندی کار یہ کیا ہے تو دوستو سنسد کا نرواشن سمبندی کار ہے کہ سنسد اپنے سدسیوں میں سے یا سنسد اپنے سدسیوں میں سے ایک ادھیش شنتی ہے جو سنسد کی ادھیشتہ کرتا ہے یعنی جیسے لوکشبہ کا دھکش لوکشبہ کی وشیخ سکتی کو لیک کیجئے تو لوکشبہ کی ایک وشیخ سکتی کیا ہے لوکشبہ کی ایک وشیخ سکتی ہے دوستو کہ دھن ودیہک کیا لوکشبہ میں پاریت کیا جا سکتا ہے راجشبہ میں نہیں دھن ودیہک پر راجشبہ کو کتنے دنوں میں نیرونے لینا پڑتا ہے تو دھن ودیہک میں راجشبہ کو چودہ دنوں میں نیرونے لینا پڑتا ہے اور ادھی دھن ودیہک پر راجشبہ چودہ دنوں میں کوئی نیرونے نہیں لیتی ہے تو وہ ودیہک اپنے آپ پر ستائی پاریت ہو جاتا ہے سن نکال کیا ہوتا ہے سن نکال میں دوستو سن نکال یہ اس میں چرچہ ہوتی ہے پرنتو اس میں پورک پرسند نہیں پوچھے جا سکتے ہیں اس میں سن نکال میں پورک پرسند نہیں پوچھے جا سکتے ہیں نوٹ کے لیجئے کہ سن نکال میں پورک پرسند نہیں پوچھے جا سکتے ہیں نیسٹ کوششن کانون کی ویکھیا کون کرتا ہے تو کانون کی ویکھیا دوستو نیائے پالکہ کرتی ہے سرکاری ویدیک کسے کہتے ہیں تو سرکاری ویدیک دوستو وہ ویدیک جو منتری پریشت دوارہ یعنی منتری دوارہ پارت کیا آتے ہیں انہیں سرکاری ویدیک کہا جاتا ہے اور نیجی ویدیک کیا ہوتے دوستو جو ویدیک منتری منتری دوارہ پارت نہیں کیا آتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں یعنی جنہیں کسی پرکاری ویبھاگ کا ونٹر نہیں کیا گیا انہیں دوارہ پارت کیا جاتا ہے تو انہیں گیر سرکاری ویدیک یا نیجی ویدیک کہتے ہیں دل بدل کیا ہے تو دل بدل دوستو کسی کسی نیتہ دوارہ کسی پارٹی کی ویسے چناؤ چنین سے چناؤ لڑنا پھر چناؤ جیتنی بات کسی دوسری دل میں چلے جانا اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں دل بدل کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو ویڈیو لنبی ہو جائے گی تو آج کے لیے بس اتنا ہی کیونکہ ویڈیو کافی لنبی ہو چکی ہے اگلے پارٹ میں ہم اور امپورٹن کوشن لکھائیں گے یعنی پارٹ تھری تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور کمنٹ کرنا نہ بھولی دوستو اور ویڈیو تھوڑی بھی آپ کو اچھے لگی ہے تو ایک سیئر ایک لائک اور ایک سبسکرائب سبسکرائب ضرور کر دیجئے کیونکہ آپ سبھی کا پیار ہمیں دیکھتا ہے اور ہمیں اور زیادہ پروسان ملتی ہے اسی طرح کے اچھی اور ویڈیو بنانے میں دھنیواد